آج ہم سٹڈی کریں گے ورٹی بریٹس کے بارے میں ورٹی بریٹس ان آنیملز ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس بیک بون یعنی ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم اپنی کمر پہ ہاتھ لگائیں تو ہماری کمر میں بھی درمیان میں ریڈ کی ہڈی موجود ہے تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں الیفنٹ کو یعنی کہ ہاتھی کو تو اگر ہم اس کے دھانچے کو دیکھیں تو اس کے دھانچے میں کیا موجود ہے یہاں پر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کی ریڈ کی ہڈی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ ساری آجاری ہے اس کی ریڈ کی ہڈی جسے کہ بیک بون کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنیملز جن کی بیک بون ہوتی ہے یعنی کہ ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے ورٹی بریڈز ہم کچھ اور مثالیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جراف اور جراف کے ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ اس کی ریڈ کی ہڈی موجود ہے یعنی کہ اس کے پاس بیک بون موجود ہے اب اگر ہم اپنے سامنے ایک اور اگزامپل دیکھیں جسے کہ آکس کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم بیل کو دیکھیں تو جو بیل ہے اس کے پاس بھی کیا موجود ہوتی ہے اس کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہے اب یہ جو جانور ہیں جن کی بیک بون یعنی کہ ریڈ کی ہڈی موجود ہے ان میں ایک جیسے جانوروں کو ہم ایک گروپ میں رکھ لیتے ہیں یعنی کہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں فشز کی یعنی کہ مچھلیوں کی تو اب اگر ہم مچھلی کو دیکھیں اور ساتھ میں اس کا دھانچہ دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مچھلی کو اب اگر ہم ساتھ میں اس کا دھانچہ دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا دھانچہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یہ والی ہڈی ہے اس کو ہم بلیک کلر سے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اس کی ہڈی ہے یہ کیا ہے اس کی بیک بون تو یہ کیا ہیں یہ بھی ورٹی بریٹ ہیں اور اب اگر ہم مچھلیوں کی بات کریں کہ مچھلیاں رہتی کہاں پر ہیں جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مچھلیاں ہیں پانی میں رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکالو تو وہ مر جائے گی کیونکہ وہ اس قسم میں زندہ رہتی ہے live in water یعنی کہ وہ پانی میں رہتی ہے اب ہم مچھلیوں کی کچھ خاص باتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مچھلیوں کے پاس ایک خاص structure موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے gills جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ gills ہیں یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مچھلی جسے کہ اس تصویر میں ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہاں سے مچھلی سانس لیتی ہے اس کے علاوہ مچھلی کے جسم کے اوپر اس طرح کے structure ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم black color سے کر لیتے ہیں جسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ scale ہیں یہاں پر ہمیں جو ہے اس کے مچھلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ scale ہیں اس کے علاوہ مچھلی کے پاس fins موجود ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پر یہ fin ہے یہ fin ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ مچھلی کے fins موجود ہیں اسی طرح سے یہ جو ہے یہ بھی مچھلی کا fin موجود ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ مچھلی کے fins ہیں fin کو مچھلی کا بازو یا مچھلی کا پر کہا جا سکتا ہے اب اگر ہم birds کی بات کریں یعنی کہ پرندوں کی بات کریں تو پرندے جو ہیں وہ بھی vertebrate ہیں جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں سپیرو جسے کہ چڑیا کہا جاتا ہے اب اس کا اگر ہم ڈھانچہ دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اور اس ہڈی کے پیچھے جو ہے وہ بھی کیا موجود ہے back bone یعنی کہ read کی ہڈی موجود ہے تو پرندے کیا ہیں یہ vertebrates ہیں اور جو birds ہیں جو پرندے ہیں یہ وہ vertebrates ہیں جو کہ fly کر سکتے ہیں air میں یعنی کیا کر سکتے ہیں ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور ہوا میں اڑنے کے لیے ان کے پاس feather یعنی کہ پر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کبوتر کو اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ اس کے پر ہیں اور پر کی مدد سے یہ اڑ سکتا ہے تو جب ہم پرندوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں گھونسلے بناتے ہیں اور اس میں انڈے دیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں لکھا birds live and lay egg in nest یعنی کہ وہ رہنے کے لیے گھونسلہ بناتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیرو نے چڑیانی درخت کے اوپر گھونسلہ بنایا ہے اور اس گھونسلے کے اندر اس نے انڈے دیئے ہیں پرندوں کے کھانے کی بات کریں تو جو birds ہیں وہ کیا کھا سکتے ہیں birds eat grains تو جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ دانا کھاتے ہیں مختلف بیج کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو پرندے ہیں وہ انسیکس بھی کھاتے ہیں یعنی کہ جو دوسرے جانور ہیں چھوٹے جانور ہیں یہ ان کو بھی کھاتے ہیں تو جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں یہ ایک اور انسیکٹ کو انسیکٹ ہشرات جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو کھا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ پرندے کچھ birds جو ہیں وہ fruit کھاتے ہیں یعنی کہ پھل کھاتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرندہ ہے وہ پھل سے اپنی خوراک لے رہا ہے اب اگر ہم بات کریں ایمفیبینز کی یعنی کہ وہ جانور جو کہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ خوشکی کے اوپر رہتے ہیں اور کچھ حصہ پانی میں رہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں توڑ توڑ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے can live on land یعنی کہ پانی پر سوری خوشکی پر بھی رہتا ہے and water یعنی کہ پانی میں بھی رہتے ہیں یہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ خوشکی پر اور کچھ حصہ جو ہے وہ پانی پر گزارتے ہیں اور اگر ہم ان کے دھانچے کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو back bone ہے وہ کہاں ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ان کی back bone ہے یعنی ان میں جو read کی ہڈی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے تو جو amphibians ہیں یہ کیا ہیں یہ بھی vertebrate ہیں یعنی اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایک الگ class میرے مطلب ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو کہا گیا amphibians تو frog کی بات کریں mendic کی بات کریں تو یہ بھی ایک amphibian ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ amphibian جو ہے وہ پانی اور خوشکی دونوں پر رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو amphibian ہیں یہ کیا ہیں born in water یعنی کہ کہاں پر پیدا ہوتے ہیں پانی میں frog کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں ایک لے کرتے ہیں پانی میں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ہم پھر اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے بچہ نکلتا ہے اور پھر اس میں تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور تبدیلیاں آنے کے بعد وہ ایک mendic جو ہمیں نظر آتا ہے اس شکل میں آتا ہے اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کیا موجود ہیں اس کے پاس گلز موجود ہوتے ہیں جیسے مچھلیوں کے پاس آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس گلز موجود ہوتے ہیں اسی طرح جو amphibian ہوتے ہیں ان کے پاس بھی گلز موجود ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پانی میں سانس لینا ہوتا ہے جیسے ہم نے لکھا کہ breathe with گلز کیوں کیونکہ جب وہ پانی میں ہیں کیونکہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی میں انڈے سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ lungs develop کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ پھپڑے develop ہو جاتے ہیں ان کے اندر کیوں کیونکہ اب آپ نے mendic کو دیکھا ہوگا کہ وہ land کے اوپر یعنی کہ خوشکی کے اوپر رہتا ہے تو خوشکی کے اوپر رہنے کے لیے اسے پھپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پھر وہ جو سانس لیتا ہے وہ lungs کے ذریعے سے یعنی کہ پھپڑوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے اور جو amphibian ہے یہ کیا ہے یہ بھی vertebrate ہے کیونکہ ان میں بھی read کی ہڈی موجود ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا vertebrates کے بارے میں موسیقی موسیقی